جی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ جو ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں فیڈ بیک ہمیں آ رہی ہے آپ کی طرف سے اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں کچھ ہمارے جو ویورز ہیں جو ہمارے لاؤس فورڈنٹس ہیں اور جو فریش جنہوں نے کورٹس کو جائن کیا ہے ان کی طرف سے ہمیں ایک یہ سمجھنے آپ فیڈ بیک یا کومنٹس میں ہمیں ویڈس اپ میں جو ہمیں محصول ہو رہے ہیں ان کے طرف سے اس میں اس چیز کی طرف تھا کہ ہم جو سیول جو ہے دعویٰ کی جو دائری کے مختلف جو سٹیپس ہیں جو مختلف مراحل ہیں اس کے بارے میں ایک کوئی ایسی ویڈیو تیار کریں تو جس سے یہ کہ اس کی دعویٰ دائری سے لے کے آرگومنٹس کی سٹیج تک جو ہے وہ پوری اس کے بارے میں معلومات اس میں آجے تو جناب آج ہم اس سسلے میں پہلی جو ایک اس میں ویڈیو جو اس کا پہلی پارٹ ون جو ہے وہ ہم آپ کے لئے ہم نے ترطیب دیا ہے کہ آپ جو سیول سوٹ ہے اگر آپ کو کوئی ملتا ہے تو اس کی دائری سے لے کر آرگومنٹس تک فائنل آرگومنٹس تک وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے تو امید ہے کچھ ہم آپ کو سمجھا پائیں گے اور کچھ آپ ہمارے لیکچر سے سمجھ پائیں گے تاکہ یہ کہ جو ہمارا مقصد اور آپ کا بھی جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے تو جناب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیوانی جو دعوے ہیں جن کو مشکل سمجھا جاتا ہے اور جن کے بارے میں یہ محاورے بنے ہوئے ہیں کہ دادا اگر دائر کرتا ہے تو پوتا کیس لڑتا ہے میرے خیال میں یہ کسی حد تک آج کے دور میں آپ درست بات نہیں رہی وہ کلا بہت زیادہ کوٹس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اچھی طرح سے کیسز تیار کرتے ہیں آپ ٹین پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کیسز کسی وجہ سے ڈیلے ہوتے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ جو ہم نے یہاں ڈسٹرک کورٹس میں دیکھا ہے کہ جو دیوانی جو دعوے ہیں وہ فوجداری مقدمات سے جلدی اس میں ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں ججز ما شاء اللہ بہت اچھے ہیں لیٹ آورٹس تک کام کرتے ہیں شہادتیں لکھنا سارا کچھ کرنا اس کے لئے خاصی محنت کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ خاص کر ہمارے جو راولپنڈی میں جو دیوانی دعواجات ہیں ان کے ڈسپوزل کا جو ریٹ ہے جو ان کا جو ٹرن آور ہے وہ بہت بہتر ہے تو جناب آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس ایسا کوئی دعویٰ آیا ہے جو سیول پروسیجر کورٹ کے تحت جو فال کرتا ہے جس میں آپ نے کسی کے لئے اس کا جو رائٹ ہے وہ اس میں ڈسٹرب ہوا ہے اور آپ اس کی رائٹ کو اکرو کرنے کے لئے آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے جو دعویٰ دائر کرنے جس کو ہم پلیڈنگز کہتے ہیں وہ آپ نے جو ہیں وہ ترتیب وار آپ نے کرنے کون سا جو واقعہ پہلے نمدار ہوا وہ پہلے پیراغراف میں ہوا اور جو اس کے بعد جو واقعات نمدار ہوتے گئے وہ آپ اس میں پیراغراف نمبر ٹو، ٹری، فور، فائف، سو آن آپ جو اس میں لکھیں گے یاد رکھئے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو بعد والا واقعہ ہے وہ پہلے پیراغراف میں آ گیا اور جو پہلے والا ہے وہ بعد والے میں آ گیا ہو تو اس سے آپ کی جو پلیڈنگز تھی جو سیکنس ہے جو ڈرافٹنگ کی جو اس میں سیکنس ہے وہ ڈسٹرب ہوگی جسے آگے جا کے پھر آپ کو کیس میں بھی اس میں تھوڑی تھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے ایک وائٹ پیجز پہ جتنے واقعات ہیں جو کلائنٹ آپ کو بتا رہا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتا رہا ہے اگر وہ مکس ترتیب میں بتا رہا ہے تو آپ نے اس کو ارگنائز کرنا ہے ایک پیٹرن کے تحت کہ جو ترتیب اور جو واقعات ہیں وہ نمبرنگ کے تحت آپ اس کو اس میں پلیڈنگز کا اس کو حصہ بنا سکیں پلیڈنگز آپ کی بڑی جامعہ ہونی چاہیے جو فیکٹس ہیں اس کے متعلق ہونی چاہیے کوئی آپ نے اس کے اندر کوئی شہادت والا کوئی سائٹیشن جس طرح آپ کو لکھتے ہیں وہ آپ نے نہیں لکھنا ہے آپ نے جو فیکٹس ہیں وہ نریٹ کرنے ہیں پلیڈنگز میں آپ نے وہ بیان کرنے ہیں اور اسی طرح آپ نے ترتیب بار سارے لکھتے جائیں گے اور یہاں تاکہ آپ کا جو آپ کی ڈرافٹنگ ہے جو پلیڈنگز ہیں وہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں آپ جب تمام واقعات لکھ لیں گے آپ اس میں پھر آکے بتائیں گے کہ کاؤز آف ایکشن آپ کی کب بنی کیسے بنی اور یہ جس کوٹ میں آپ دائر کر رہے ہیں اس کی تیریٹوریل جوریسڈکشن اس کی جو پیکیونیری جوریسڈکشن ہے وہ کیسے بنتی ہے وہ آپ نے بتانی ہے ساتھ اور آخر میں اگر اس پر کوٹ فیس لگتی ہے تو وہ آپ نے بتانی ہے کہ آپ نے کوٹ فیس لگا دی ہے یا یہ کہ آپ بعد میں لگا دیں گے اور اس میں آپ جو انلارجمنٹ کی جو آپ ساتھ اس میں اپلیکیشن بھی آپ فائل کر سکتے ہیں ساتھ تو یہ جناب اس طرح سے آپ نے اپنی پلیڈنگز تیار کرنی ہے ہم پلیڈنگز کے اوپر ایک آپ کو سپریٹ ویڈیو بھی جو ہے وہ بنائیں گے جس میں آپ کو تمام جو پلیڈنگز کے جو جس طرح سے تیار کی جاتی ہے سارا کچھ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آج چونکہ ہمارا جو موضوع ہے ہم اس موضوع کے اوپر رہیں گے تاکہ اس کو تھوڑا سے ہم مختصر ٹائم میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو جناب یہ جب آپ کا دعویٰ تیار ہو گیا اگر لیٹس پوز آپ نے اس دعویٰ کے ساتھ سٹے آپ کو فوری طور پر چاہیے کوئی ٹیمپوری انجیکشن کی آپ نے ساتھ آپ کو چاہیے فوری طور پر کہ جس سے آپ کا جو پلینٹیف ہے اس کے کوئی ایسا کوئی نقصان ہونے کا خطشہ ہے تو آپ اس میں ساتھ سٹے اپلیکیشن آپ ساتھ ڈرافٹ کریں گے اب جو سٹے اپلیکیشن ہے وہ سی پی سی کے آرڈر تھرٹی نائن رول ون ان ٹو کے تحت ڈائر کی جاتی ہے اس کو اب لکھ سکتے ہیں ریڈ ویچ سیکشن ون فائی ون آف تا سی پی سی جس میں کوٹ کو انہیرنٹ پاورز ہیں جو اب سی پی کے سی کے تحت کوٹ کو حاصل ہیں آپ اس کے تحت جو اپلیکیشن ہے وہ ڈرافٹ کریں گے اب مزید اس میں جو سٹے اپلیکیشن کیسے ڈرافٹ کی جاتی ہے اس میں کیا اب عامل کو مدد نظر رکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو ایک سیپرٹ ویڈیو میں اس کو پر برائیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے آج پھر ہم کان ٹو دا فاکس ہم جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ جو دیوانی دعویٰ ہے وہ دائر کس طرح کی نہیں تو یہ جناب آپ نے جب کرنا ہے اس کے ساتھ جو سپورٹنگ آپ نے جو ڈاکومنٹس ہیں جو کلائنٹ نے آپ کو پروائیٹ کی ہیں جو اس کے جس سے وہ ڈیکلیئر ہوتا ہے کہ یہ اس پروپرٹی کا مالک تھا یہ اور یہ اس کو سارا کچھ تھا وہ آپ نے سپورٹنگ سارے ڈاکومنٹس ساتھ کٹھے کریں گے اور اس میں پھر ایک یہ اس کے ساتھ فیرس دستویزات جو ہے وہ آپ مرتب کریں گے جو آپ ڈاکومنٹس دعویٰ دائری کے وقت ساتھ لگا رہے ہیں وہ آپ فیرس دستویزات میں ساتھ اس میں منشن کریں گے اس کی نمبرنگ کریں گے اور نمبرنگ کے لحاظ سے آپ اس کی انڈیکس جو بنائیں گے اس میں ترتیب بار آپ سارے اس میں کاغذ لکھتے جائیں گے جو آپ دعویٰ دائری کے وقت ساتھ اس میں اٹیچ کر رہے ہیں تو جناب وہ وہ ڈاکومنٹ ایک سے لے کے دس بیس تیس تک جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس میں آپ فیرس دستویزات کے اگر ایک ایک پیج پہ پورا آتا ہے تو اس پہ کر لیں اگر ایک سے زائد پیجز پہ پورے آتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے یہ جو فیرس دستویزات ہیں یہ آپ کو ڈسٹرک کورٹس میں یہ جو فارم بغیرہ جو وہاں پہ فروغ کرتے ہیں ان سے آپ کو پرنٹڈ میں آپ کو وہاں مل جاتا ہے جو اس میں فارم ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ترتیب بار جو ہے اس کو لکھیں گے اور سارا کچھ کریں گے اب اس کے بعد جو نیکس ڈاکومنٹ آ جاتا ہے ایک تو یہ تھی فیرس دستویزات دوسرا آجاتا ہے فیرس انحسار کے لسٹ آف ریلائنس کے آپ کے ڈاکومنٹ وہ کون سے ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر آپ ریلائے کر کے اپنے دعویٰ کو سچ ثابت کریں گے کہ آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو سب سے پہلے جو کولم ون ہے اس میں آپ نے جو فیرس دستویزات میں جو ڈاکومنٹس آپ اپنے آپ نے اس میں لکھیں آپ اس میں لکھیں گے کہ جی ہاں بمطابق فیرس دستویزات اس میں بہتر یہی ہے کہ ان ساروں کی آپ دوبارہ ڈیٹیل اس میں لکھیں اگر وقت کی کمی ہو اور آپ نے جلدی سے دعویٰ دائر کرنا ہو تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ جی ہاں بمطابق فیرس دستویزات تو اس میں جو نمبرنگ ہے وہ آپ سارا لکھ دیں گے اس کے بعد آپ اس میں جو کولم ایک آ جاتا ہے فیرس انحسار میں کولم نمبر دو آتا ہے اس میں کہ اس میں کیا کوئی ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو کسی اور کے قبضے میں ہیں جن پر تم استطلاع رکھتے ہو یا وہ قبضے میں ہیں تو کس کے قبضے میں ہیں تو اس میں اگر کوئی ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو ڈیفینڈنٹ کے قبضے میں ہیں یا کوئی ایسا تلبیدہ گواہ ہے جس کے قبضے میں آپ نے کسی کو پارٹی بنایا بنایا ہوا ہے تو اس میں آپ جو ہے نا ان کے سارا ڈیٹیل لکھیں گے اب جو کولن نمبر تھری ہے اس میں آپ جو اس میں ہے کہ کیا ان فیوچر میں تم کوئی کاغذ پیش کرو گے سارا کچھ کرو گے تو اس میں آپ کریں گے کہ جی ہاں با مطابق بعد از وزیر جب اس میں ایشو فریمز آپ کے ہو جائیں گے تو اس کے مطابق جب کورٹ آپ کو آپ کو ٹائم دیتی ہے سات دن کے اندر اندر آپ نے لسٹ لسٹ آف ویٹنس فائل کرنی ہوتی ہے اور سیٹیفیکیٹ آف جو ریڈی نیس ہے وہ آپ نے فائل کرنا ہوتا ہے تو آپ اس میں لکھیں گے کہ اس کو اس وقت با مطابق اس میں کورٹ کی پرمیشن کے ساتھ آپ اس کو فائل کر دیں گے تو یہ جناب اس کے ساتھ پھر آپ وقالت نامہ جو پلائنٹ سے آپ نے آپ نے سائن کروا ہے وقالت نامہ آپ ساتھ لگائیں گے یہ سارے ڈاکمٹس لگائیں گے فرد پتہ آپ لگائیں گے جس میں آپ کے جو پلینٹیف ہے اس کا جو ایڈریس کمپلیٹ ہے وہ لکھا وہ ہوگا وہ آپ ساتھ لگائیں گے اس کے ساتھ سمن آپ لگائیں گے جتنے ڈیفینڈنٹس ہیں ان کی تلبی کے لیے جتنے ان کے نام وغیرہ لکھیں گے اور اتنی ہی دعواجات ساتھ جو آپ کے جو دائر کر رہے ہیں اس کی ڈبل ڈبل سیٹ کی جو فوٹو کاپیز ہیں وہ آپ ساتھ لگائیں گے اور یہ سارا جو انہوں اس کے ساتھ جو طلبانہ لگے گا جو آپ سمن جب لگا رہے ہیں اس کے ساتھ وہ لگے گا اور یہاں پہ میں آپ کو چھوٹا سا ایٹ کرتا جاؤں یہ سیول سوٹ کے اگر آپ یہی سوٹ اگر فیملی سوٹ اگر آپ فائل کر رہے ہیں دیوانی دعویٰ اگر فیملی سوٹ ہے تو اس میں فیملی سوٹ میں آپ نے یہ خیال رکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ کے جو فیرس گواہان ہیں جو آپ کے وٹنس ہیں اس کیس میں اس کی لسٹ بھی آپ نے آپ نے پہلے فائل کرنی ہے جب آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا تھا فرق ہے کہ فیملی سوٹ اگر آپ فائل کر رہے ہیں تو آپ نے دعویٰ دائری کے وقت آپ نے کیا کہتے ہیں اس میں جو آپ کے لسٹ وفیٹنس ہے وہ آپ نے ساتھ فائل کرنی ہے لیکن اگر یہ آپ سیول سوٹ فائل کر رہے ہیں تو آپ اس میں جب آپ کی issue frames آپ کے ہو جاتے ہیں تو آپ اس وقت آپ کو سات دن کا time as per log کو دیا جاتا ہے آپ اس وقت اس کو فائل کر سکتے ہیں تو یہ جناب سارا کچھ آپ نے ایک اس کی sequence کے وائس sequence وائس آپ نے اس کو tag کرنا ہے اس کی آپ نے ایک اپنی office copy بنانی ہے آپ کے اپنے record برے گی اس کی paper کے آپ نے numbering کرنی ہے اس کے اپنے index اوپر لگانا ہے جس میں یہ تاکہ موزوز عدالت جس میں یہ case آپ کا mark ہو ان کو پتہ لگ جئے کہ کون سے page پہ آپ کا دعویٰ لگا ہوا ہے کہاں پہ آپ کے document لگے ہوئے ہیں اور کہاں سے فردر جو آپ کے documents ہیں وہ آپ نے سارے لگائے ہوئے ہیں جب آپ دعویٰ داہر کریں آپ اپنے ساتھ جو practicing آپ کا license ہے جو پنجاب بار کونسل نے یا سندھ بار کونسل نے یا کے پی کے بار کونسل نے یا بلوچستان بار کونسل نے یا یا آپ کو ازاد کشمیر جو آپ کی بار کونسل نے جو آپ کو دیا ہوئے اس لیسنس کی آپ کو پی ساتھ لگائیں گے اس کے بعد جناب جب آپ سمن وگر اس میں fill کریں گے تو اس میں جب ہم نے آپ کو ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے سمن fill کرنے کے اور اس کو file کرنے کا جو پورا طریقہ آپ کو بتایا تھا وہ آپ اس میں ہماری جو ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو تمام اس میں رہنمائی مل جائے گی کہ کس طرح سے آپ نے سمن اس میں تیار کرنے ہیں اور آپ نے ساتھ اس کو لفت کرنا اور ساتھ file کرنے تو یہ جناب پوری file آپ جب تیار کریں گے اس میں آپ ساتھ court fees لگا دیں گے اور جو جو stamp tickets ہیں وہ آپ لگا دیں گے یاد رکھئے جتنی بھی applications ہوں گی اس کے اوپر جو آپ کی جو stamp ticket ہیں جو court fees جو court کا جو stamp court fees ہے وہ آپ نے اوپر جو tickets ہیں وہ لازمی آپ نے لگانی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اکثر تیزی میں بھول جاتے ہیں جو بعد میں ایک آپ کے لیے ایک application تیار ہو جاتی ہے مخالف site سے کہ انہوں نے یہ فلان جو ہے قانونی requirement ہے وہ آپ نے پوری نہیں کی ہے آپ کا جو مقالت نامہ ہے اس پہ آپ کا جو court fees کا ٹکٹ ہے آپ کا وہ لگے گا اور جو بھی آپ application file کرتے ہیں جتنی آپ نے applications اپنے دعوی کے ساتھ file کی ہیں اور آپ نے وہ لگانی اور اگر آپ کا دعوی قبضہ کے متعلق ہے آپ نے اس میں کوئی recovery suit آپ file کر رہے ہیں وہ اس میں جو court fees ہے جو وہ آپ نے ساتھ اس کے لگانی اگر آپ نے ساتھ لگائی ہے تو آپ اس میں لکھیں گے کہ آپ نے court fees لگا دی ہے اور آپ اگر اس وقت نہیں لگا رہے تو آپ جو paragraph ہے اس میں اب لگائیں گے کہ when and where court require آپ جو اس میں furnish کر دیں گے یا by order of the court جب بھی court گئے گی اب اس کو court کی ہدایات کے مطابق اس کو furnish کر دیں گے تو یہ جناب ساری آپ ایک file تیار کریں گے file کے باہر آپ title لکھیں گے case کا case کا title لکھیں گے اور جو parties کے نام لکھیں گے اور through council جو ہیں council صاحب کا نام لکھیں گے اور یہ آپ جو ہیں ہر district court میں جو سی او سی ہے جس کو ہم clerks of the court کہتے ہیں وہاں پہ جو diary branch ہیں جو box بنے ہوتے ہیں بعض وقت personally وہاں پہ staff بیٹھا ہوتا ہے وصول کر رہا ہوتا ہے آپ ان کو جا کے دیں گے اور جو اس میں diary کا جو marking کا جو time لکھا ہوا ہے اس سے پہلے جا کے آپ دیں گے اس میں پہلی بعض میں اس میں پہلی diary بھی ہوتی ہے دوسری diary بھی اور بعض جو ڈی سکس میں تیسری diary بھی لی جاتی ہے تو وہ آپ اس میں دیں گے تو جب آپ کا case اس میں جو senior civil judge ہیں جو وہاں سے جو administrative جو judge ہیں یا جو اس وقت جو duty judge ہیں جو اس وقت ہیں جن کی اوزیں duty لگی ہوئی ہے کہ اس کے marking کریں گے وہ جب آپ کا case mark کریں گے تو وہیں پہ جو c o c office ہے وہاں سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو دعوی جو آپ نے طائر کیا ہے یہ کون سے جائز صاحب کو mark ہوا ہے اور یہ کون سے جائز صاحب ہیں جو آپ کا دعوی سنیں گے آپ نے جو اس میں دعوی کی مالیت لکھی ہے اس کے مطابق آپ کا دعوی civil judge first class civil judge class two یا civil judge class three کے پاس mark ہوگا یہ آپ نے اس میں اہم ہے آپ نے اپنی جو اس میں دعوی کی مالیت ہے اس کا انتہائی اہم طور پر خیال رکھنا ہے اگر آپ اس میں مالیت غلط لکھیں گے اگر وہ class three judge کے پاس mark ہو جاتا ہے لیکن وہ سننے کہ اگر قانونی طور پر مجاز نہیں ہے آپ کے دعوی کے مالیت کے طور پر تو کل کو اگر وہ degree case ہو بھی جاتا ہے تو اس کو opposite party challenge کر سکتی ہے اگر آپ کا x party degree ہو جاتا ہے تو یہ جناب اس طرح سے ہاں آدھ ہم نے آپ کو c o c office تک پہنچا ہے کہ یہاں پہ آپ کا دعوی کس طرح سے آپ نے ایک فائل تیار کر کے c o c office تک آپ نے پہنچا دیا سارے documents تیار کر دیئے اب ہم further ہم اس کی جو next two videos ہیں آگے جہاں پہ دعوی مارک ہو کے جن جیس آپ کے پاس گیا وہاں پہ آپ کے ابتدائی argument اور اس کے بعد کی جو proceeding ہے اس میں جو step by step جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے تاکہ آپ آہستہ آہستہ جیسے سارا آپ کو دیوانی دعوی جو ہے filing سے لے کر اور final arguments تک آپ کو تمام جو اس کے steps ہیں وہ یاد ہو جائیں اور آپ کو اس کو سہولت کے ساتھ آپ اس کو سارے یاد رکھ سیں تو آج تک جناب اتنا ہی next video ہم آپ کے لئے جلد لے کے آئیں گے اس کا جو part two ہے جو اس کے اس کے بعد کے جو مراحل ہے اس وہ ہم اس میں آپ کو بیان کریں گے اس میں part one میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا ہم سے کوئی miss ہو گی ہو تو آپ ہمیں comment section میں ضرور بتائیے ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو اس کو بتانے کی کوشش آپ کو کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولئے اور اگر آپ کو ہماری چینل جس کے ذریعے ہم اپنے جو law students ہیں یا جو ہمارے بھائی بینٹ جو ہماری course کو join کر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے جو ہم بنا رہے ہیں اگر آپ کو ہماری چینل اور اس کی کاوش اگر پسند آ رہی ہو تو ہمارے چینل کو بھی ضرور آپ subscribe کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ okay thank you very much